اسلام علیکم بٹیر فارمنگ کے اندر ایک دن کے بٹیر کے چوزے کو تیس دنوں تک تیار کرنا اور تقریباً سو گرام تک وزن حاصل کر کے بعد میں اس کو مارکٹ کے اندر فروخت کر دینا سردیوں کے اندر ایک کافی زیادہ منافع بخش کاروبار ہے کیونکہ سردیوں کے اندر ریسٹورنٹ میں خاص طور پر بٹیر کے گوشت کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور آپ ریسٹورنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو بھی فروخت کر سکتے ہیں یا دوبارہ واپس ہم آپ سے خرید لیں گے آپ ہمیں بھی فروخت کر سکتے ہیں تو بٹیر کا چوزہ پالنے کے لیے مکمل اخراجات اس کی فیڈنگ اور اس کے ٹائم پر مکمل آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے جو بھی فارمر بھائی انٹرسٹڈ ہوں بٹیر کی فارمنگ کے لیے وہ ہم سے بعد میں رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو شلیئے بلا تخیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ایک دن والے چوزے کے ریٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو بٹیر کے چوزے کا ریٹ تقریباً چودہ روپے سے لے کر اٹھارہ روپے کے درمیان رہتا ہے ایک دن والا چوزہ اور یہ چوزہ آپ کو آپ کے گھر پر سپلائے کیا جاتا ہے کارگو کی سرویس کے ذریعے یا اگر آپ خود ہیچری سے پک کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ طریقہ کاربی آپ کے لیے بہتر ہے تو جو بٹیر فارمینگ کے شکین حضرات ہوں وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں چوزے کی خریداری کے لیے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ چوزہ آپ نے خرید لیا آپ اپنے فارم پر لے آئے اس کے بعد آپ نے اس کو تیس دنوں تک تیار کرنا ہے جس میں سب سے پہلے مین پوائنٹ جو ہے وہ اس کی فیڈنگ کا ہے اور اس کے بعد اس کی میڈیسن ہے فیڈنگ پر اگر بات کریں تو سب سے پہلے فیڈ جو آپ نے گولڈن مصری کو دے رہے ہیں بلکل سٹارٹر فیڈ وہی آپ نے بٹیر کو دینی ہے صرف اس کا سائز آپ نے چھوٹا کر لینا ہے کسی مشین سے یا گرائنڈر سے آپ اس کا سائز چھوٹا کروا لیں اور اس کو آپ استعمال کروائیں کیونکہ چھوٹا چوزہ ہے شروع میں موٹی فیڈ نہیں کھا سکے گا جتنی فیڈ باریک ہوگی اتنی اس چوزے کے لیے بہتر ہے بعد میں جا کے اس کو آپ فیڈ جو ہے وہ بڑی بھی دے سکتے ہیں اب تیس دن کے ڈیوریشن کے اندر اگر مکمل جو فیڈنگ کا خرچہ ہے اس کے اوپر بات کریں تو تقریباً ایک بڑی جو ہے وہ پندرہ سے بیس روپے کی ٹوٹل جو ہے وہ فیڈنگ کی کاؤسٹ کرتا ہے جو کہ آپ کے فارم پر تیس دنوں تک رہے گا شروع میں تو فیڈنگ کاؤسٹ بلکل ہی کم ہے نہ ہونے کے برابر اور آخری دس دنوں کے اندر فیڈنگ کی جو کاؤسٹ آتی ہے وہ تقریباً اتنی دس سے پندرہ روپے ٹوٹل آپ اس کو ملائیں تو یہ آپ کا بیس روپے تک میکسیمم جو ہے وہ فیڈنگ کا خرچہ آئے گا اس کو تیار کرنے کے لیے اب تیس دنوں کے اندر مکمل جو اس کا ویٹ ہوتا ہے جو وزن یہ تقریباً سو گرام تک حاصل کر لیتا ہے اور سو گرام کا جو ہے برڈ اسی کی ہی ڈیمانڈ ہے مارکٹ کے اندر بھی جو آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانے جاتے ہیں تو اس کا آپ کو باربی کیو ملتا ہے تو اس کا جو باربی کیو ہے وہ بھی آپ کو سو گرام تک کا جو پیس ہوتا ہے اسی میں سپلائی ہوتا ہے تو جب آپ کا سو گرام کا پیس ہو جائے گا آپ ریسٹورنٹ میں فروخت کر سکتے ہیں یا واپس آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو فلوک ہے وہ تیار ہے اب سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا فردر طریقہ کار ہے تو جو بھی مارکٹ کا ریٹ ہوگا اب اگر اس کے ریٹ پر بات کریں کہ اس میں منافع تقریباً کتنا ہے اگر ہم بیچنا چاہیں تو کتنا نکلے گا تقریباً جو آپ کا جو سب سے پہلے پرچیزنگ کاؤسٹ آگئی جو شروع میں تقریباً آپ کا ستارہ روپے یا اٹھارہ روپے جتنے کبھی آپ کو چوزہ مل ہے اس کے بعد تقریباً بیس روپے جو ہے وہ آپ کی یہ والی کاؤسٹ آگئی تو یہ تقریباً آپ کا چالیس روپے کے لگ بگ جو ہے وہ اس کا ٹوٹل خرچے جو ہے وہ آگئے اب اس کے سیل پر بات کریں تو تقریباً یہ آپ کا چوزہ جو مارکٹ کا ریٹ نارمل چلتا ہے سردیوں کے اندر وہ ساٹھ روپے کے لگ بگ چلتا ہے اور جن کا اچھے ریٹ سے بکتا ہے وہ اسی روپے سو روپے تک بھی بیچ لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے ریسٹرینٹ وغیرہ کا یا ان کی ڈیل ہو جاتی ہے کسی بڑے ریسٹرینٹ کے ساتھ جن کو وہ پروپر ہر مہینے اتنا بٹیر جو ہے وہ سپلائی کرنا ان کی ذمہ داری ہوتا ہے تو اگر تو آپ کا پکا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ تو پھر تو آپ کے وارے نیارے ہیں بڑا بہترین بزنس ہے آپ اس کو بلا تخیر شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کا نہیں بھی کسی کے ساتھ ڈیل ابھی ہوئی تو آپ واپس ہم سے کونٹیکٹ کر کے جو بھی مارکٹ کا ریٹ چل رہا ہوگا اس کے مطابق آپ ہمیں بھی سیل کر سکتے ہیں ہم آپ سے واپس جو ہے وہ تیار مال خرید لیں گے تو یہ مکمل ڈیٹیل جو بٹیر کے ایک دن کے چوزے سے لے کر تیس دن تک کے لیے مکمل آپ کو دی ہے ایسٹی میٹڈ جو خرچیں وہ بتا دی ہیں تو جو بھی بندہ انٹرسٹڈ ہو فارمینگ کے اندر وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو وٹس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا چوزہ بھی ایک دن کا آپ ہم سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل سپلائی کی جائے گی تو آج کی ویڈیو کے اندر جو ڈیٹیل دی ہے بٹیر کے چوزے کی امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ ایکس ویڈیو کے اندر ملیں گے نیٹ اوپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ